شوہر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جناب بس اب ہم ایسے ہمیں جو ہے وہ قرآن نے فرما دیا کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے تو ہم پتہ نہیں ایسے حاکم ہوئے کہ دنیا کا بادشاہ بھی ایسا حاکم نہیں ہوگا جیسا شوہر بیوی پہ حاکم بنا ہوئے شوہر کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے درجہ بلند ہے اس کا لیکن اس بلند درجے کا مطلب جو ہے چوبیس گھنٹے اور ساٹھ سال کی ایسی نوکنی نہیں کہ جس کے اندر کبھی آرام نام کی چیز ہی نہیں ایسا نہیں شوہر جو ہے وہ تو دوستوں کے اندر بھی گھومیں پھریں وہ جہاں چاہے جائے جو چاہے کھائے جب چاہے آئے جب چاہے جائے اور بیوی بس جو ہے وہ شوہرات کے تین بجے بھی آئے تو بیوی دروازے کے پاس ہی جنب وہ بیٹھی ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کب موصوف آ کے دروازہ کھٹکٹائیں گے اور میں نے جنبار کے دروازہ کھولنا ہے ایسا نہیں تو اس کو بھی اپنی بیوی کے آرام کا خیال کرنا ہوتا ہے شوہر سارا دن جو ہے وہ کیا نام روڑوں پہ پھرتا رہے اور رات میں آ کے بولے کہ میری ٹانگیں بڑی درد کرنی ہیں تو لہذا اب صبح تک میری ٹانگیں دباتے رہو تو یہ جو فضولیات واری خدمات ہیں یہ خدمات نہیں خدمت سے مراد کہ جو معقول لوگوں کے گھروں میں جو خدمات لی جاتی ہیں اور جس کی کوشش کی جاتی ہیں شوہر کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو جو حکم دے رہا ہے اس کے لیے اس پہ عمل درامت کرنا کتنا ممکن ہے ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو بولے کہ تم چوبیس گھنٹ ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاؤں نہ تم مجھے سوتی نہ دراؤں نہ تم مجھے کھاتی نہ دراؤں نہ تم مجھے کوئی جینا آرام سے بیٹھی نہ دراؤں تو اب یہ جو مرض ہے کہ شوہر نے جو ہے وہ پانی بھی غلطی سے شادی کے بعد کبھی خود اٹھ کے نہیں لینا اور اس نے کبھی تنگا بھی نہیں توڑنا اور کبھی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں کرنا یہ جو شوہر جو ہے وہ آدات بد جو ہے وہ اپنا کے بیٹھے ہوں تو بہرحال یہ ان کی غلطی ہوگی کہ اب اگر بیوی ان کی بات نہیں مانتی اور ان کی پرواہ نہیں کرتی جائز حکم میں ہی اطاعت کرنے کی اجازت ہے ناجائز میں نہیں یعنی شوہر بولے کہ تم اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ دو تو اب ماں باپ سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے تو اس میں شوہر کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اطاعت کرنے ہی جائز نہیں ہوگا